بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خیال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا پروگرام ہمارا ایک جو مجودہ اس وقت خواجہ سواؤں کے حقوق کے لیے جو بل پیش کیا گیا اس حوالے سے اس وقت پاکستان میں خواجہ سواؤں کے حقوق کے لیے عجیب سی بیس کا آغاد ہو چکا ہے یہ بل کیا خواجہ سواؤں کو حقوق دے پائے گا کیا ایسا تو نہیں کہ اس بل کی آر میں فہاشی کو فروغ ملے یہ وہ سوالات ہیں جو تقریبا پاکستان کے ہر شہری کے ذہن میں آ رہے ہیں آج ان سوالات کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ہماری مہمان ہیں کس دارہ پر محتاج نہیں ہیں سعود ایشین پارڈرشپ جذبہ پروگرام کی افیسرز ہیں خواجہ سواؤں کے لیے خواجہ سواؤں کے حقوق کے لیے یہ بہت کام کر رہی ہیں محترمہ گل مہر سعید سہبہ ان کو آج اپنے پروگرام ہم خیال میں خصوصاً اس بل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے کہ کیتے نے اے حق دے کرنا بے حق نہ کرنا جرے ایمان داری دی گالے ہو کرنا کیوں کہ ایسی خسرے لوگ کا اللہ والے لوگ کا اسی بدعیاں لینہ لے لوگ کا اسی کو اے ہو جے نہیں ہے کہ پھر انٹرن والے اسی جدی خسرے ہیں پیری بار پیری اسی خسرے ہیں ساڑھا ڈیڑھا تسیل وزارے مگ والے کار اسی اوتھوں نے خسرے ہیں لڑی بے لڑی لگے آنے پہ آتے ساڑھے ان گروہانے علاقے وانڈ دیتے نے تاکہ اپنا دھائیاں کوئی بچہ آیا ہے کوئی فنکشن ہویا ہے تو روزی کمائی ہے اپنے کارائج وہ پانچ وقت دی نماز پڑھ دے نہیں وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر دے میرے تو لی لوگ میں بچپن تو ایسا لینے چاہاں کوئی آٹھ سال دی سات سال دی عمر میرے حیصہ بھی خواجہ سرانے بہت اچھے نہیں ہا جی میں بھی شونہ دن آئے السلام علیکم جی اس سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مجھے ٹاپک پہ بولنے کے لیے انوائٹ کیا اور ظاہری بات ہے یہ اس وقت سینسٹیو ایشو ہے جو چیزیں کورٹ میں ہیں کیونکہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا ہے اور اس کے اوپر ابھی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا جہاں مشکل ہے وہاں ہمیں لوگوں تک حقائق پہنچانے کی بہت ضرورت ہے جتنے آپ پر پروپوگینڈا ہو رہا ہے ہم جنس پرستی کو لے کے یا پھر انٹرسیکس ماریجز کو لے کے وہ سب پروپوگینڈا کی بنیاد پہ ہے ابھی آپ کا جو لاؤ ہے جیسے دو ہزار اٹھارہ میں ایکٹ پاس کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ جو ٹرانس جنڈر پرسنز ہیں وہ سیلس پریسیو جنڈر پہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں دو ہزار اکیس میں اس میں امنڈمنٹ آئی اور امنڈمنٹ آنے کے بعد اس میں لکھا گیا میں آپ کو اگر پڑھ کے سنا سکوں جو چاہے وہ ایڈینٹیٹی پرسیف کر سکتا ہے ابھی جو ایڈمنٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایس پر ہیز اور ہر سیلپ پرسیف جنڈر ایڈینٹیٹی کو چینج کر کے اس کی جگہ لگ دیا جائے ایس پر دی ایڈوائس آب دی میڈیکل بورڈ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے کہ کون خواجہ سرا ہے کون نہیں ہے ہم نے دیکھا پریبیوز پرسیسز دو آرہ مجھے ایڈیڈر حقیقت لیکن راستی کی وقت بھی ہوگی لوگوں نے دیکھا بھی پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایڈس کے لوگ ہیں اور ایڈس کے لوگ آپس میں کیا شابی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں جو کلت میسگایڈ کیا جا رہا ہے اس ایڈے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ اس کا ایتا ہے نہیں ہے اس میں اصل پرابلم ہے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کیوں ڈیسائیڈ کرے کہ کون خواجہ سرہ مرد ہے کون خواجہ سرہ عورت ہے یا یہ خواجہ سرہ ہے کمیونٹی کا بھی اس کو لے کے یہی ہے کہ پھر اگر ہم نے میڈیکل بورڈ سے ڈیسائیڈ کروانا ہے کہ ہم خواجہ سرہ ہیں تو پھر میل فیمیل کو بھی ایک سائٹیفیکیٹ لے کے آنا چاہیے کہ وہ جی میل ہے یا فیمیل ہے تو اصل بحث یہ ہے اصل بحث کو اسے ہٹ کے ایک نئی بحث کو جنریٹ کر دیا گیا ہے ہم جنس پرستی کی بنیاد پہ یا پھر کوئی اس طرح کی بات کر دی جائے کہ جس سے ساری اصل بنیاد جو ہے اس کی وہ ہٹا دی جائے اور ان کو ایک نیا چوشہ چھوڑ دیا جائے تو ہمارے ملک میں جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ اصل بات کو حقائق کو چھپا دیا جاتا ہے اور اس طرح کی فضول چیزیں آگے لگے اصل جو مدہ ہے اس پہ بھی بحث نہیں ہو پاتی سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا ہے تو اس کے اوپر جو یومن رائٹس کمیٹی میں اس کو بھیجا گیا ہے اور اس کو بھیجنے کے بعد اس کے اوپر صرف یہی مدہ رکھا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کا ڈیسیئن جو اس میں کیا گیا ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اصل میں یہ جو میڈیکل بورڈ کی جو ایکزیمپل دی جا رہی ہے نا یہ ہمارے جو پروسی ملک ہے اس کی بھیجار کے وہاں پر جو انڈیا میں اس بورڈ بیٹھتا ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس کو ذکر میں لکھیں یا مہنس میں لکھیں یہی ہے نا اصل چیز تو یہ آ رہی ہے لیکن اچھا اس بل کو پیش کرنے کے جوروب کیا آئی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارا آرٹیکل 25A ایکوالیٹی آف سٹیزن ہمارا کونسٹیوشن آف پاکستان ہر بندے کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا ایکوال ہے سٹیزن اور اس کا جو کلاؤز ون ہے ایکوالیٹی آف سٹیزن آر ایکوال بیٹھوڈ بیٹھوڈ لاؤ اینڈ آر اینٹائٹل تو ایکوال پروٹیکشن آف لاؤ اس میں مرد یا عورت کی بات نہیں کیکی آل سٹیزن اس میں تھرڈ جنڈر بھی ہے یعنی سیکس کی بنیاد پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی ہمارے ملک میں آج تک ہم اپنے آئین کو عورت اور مرد میں ہی نہیں ڈیفائن کر پائے تو پھر یہ تھرڈ جنڈر کی ایکسیپٹنس تو بہت دور کی بات ہے ہم عورتوں کو ہی ان کے حقوق نہیں دے پائے اس لیے اس کی ضرورت پیش چاہیے کہ جب خواجہ سرہ افراد نے دیکھا کہ ہمارے حقوق ہمیں لینے چاہیئے اور ہمیں ہمارے جائز حقوق ملنے چاہیئے اور حقوق جائز یا نہ جائز نہیں ہوتے حقوق حقوق ہوتے ہیں اگر کوئی زندہ رہنے کا حق مانگتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہے خواجہ سرہ افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے جب تک وہ آپ نے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مجروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ناجتے گاتے ہیں تب تک آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب خواجہ سرہ افراد پڑھ لے کے بعد ساور ہوئے اور ہمارے ساتھ خرسیوں پر آکے بیٹھنے لگے ہمارے ساتھ کی ان کو پوست ملنے لگی تو ہمیں پروبلمز کرو ہو گئی کہ یہ تو خواجہ سرہ ہے یہ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھے یا یہ کمیونٹی کیوں ہمارے ساتھ بیٹھے تو ان کو اپنے رائے رائے ٹو جوب رائے ٹو پبلک آفیس رائے ٹو وٹ رائے ٹو ایڈوکیشن رائے ٹو ہول پوپرٹی یہ ہی چیزیں ہیں جو ان کے ایک میں لکھی گئی ہیں ایسی بات تو ایک میں نہیں لکھی گئی کہ وہ کوئی باہر کی چیز ہے سپ سلس پرسیو ایڈنٹی جو جو چاہتا ہے اس کو وہ ایڈنٹیٹی بھی گئی ہے اس پہ یہ بھی آر یہ نا کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے میل ہے یا فی میل ہے ایسا وہ بھی آرہے نا اس پہ کیاس رائیاں بھی ہو رہی ہیں سوشل ویڈیا پہ بھی تو ہوا رہی ہے جس طرح سے جو ہمارے ایک معاشرے میں تصویر چل دی جس طرح آپ نے پہلے بتا دیا کہ حقائق کو چھپا دیا جاتا ہے تو یہ جو کیاس رائیاں کیا یہ اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں سر میری بڑے افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ مجھے بسکلی مجھے یہ چیز نہیں پسند کہ ایک بچہ جب خوضہ سرا پیدا ہوتا ہے اب تو پنجاب میں یہ بل بھی پاس ہو گیا کہ ماں باپ اس کو ڈس آن نہیں کر سکتے اگر کوئی ماں باپ ڈس آن کرتے ہیں تو وہ ان پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے جب ماں باپ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے میل یا فیمل بچہ یتیم ہو جاتا ہے یا ماں باپ ڈس آن کر دیتے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس بچے کو شیلٹر پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح جو بچہ خوضہ سرا ہے ماں باپ ڈس آن کرتے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو شیلٹر پروائیڈ کرے پہلا سٹیپ جب ہم صحیح اٹھا لیں گے اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے اور خوضہ سرا بچوں کو اڈاپٹ کرے ان کو اپنی گارڈینشپ میں لے تو یہ مسائل ہی نہیں ہوں گے نہ گروہ سسٹم ہوگا جب گروہ سسٹم نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کی پیزیں نہیں ہوں گی اور اٹھارہ سال سے اوپر جب جا کے اپنی جنڈر کو انہوں نے سلس پرسیب کرنا ہے کوئی بھی سیکس چینج کر سکتے ہیں وہ ایڈی کارڈ کے طرح تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی آپ دیکھنے کہ کتنے پرسنٹ فوجہ سرا کو ان کے گھر والوں نے ایکسپٹ کی ہے کون ہوگا جو خوشی سے جا کے کہے گا کہ میری یہ سیکس چینج کر دیں کیونکہ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا یا تو یہ حقائق کو بھی دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ تو اس کی کو ایکسپٹی نہیں کرتا ہم پیرنٹس نے ایکسپٹ کرتے تو لوگ یہ جا کے کیوں کرائیں گے اور کیوں اس طرح سے ہوگا ہم نیگیٹیو کی طرف پہلے جاتے ہیں اور جن کے حقوق ہیں ملنے چاہیے ان کو وہ بیچارے کہیں پس پردہ ہی رہ جاتے ہیں لیکن گل مہر یہاں پہ دیکھیں بات حقوق کی آتی ہے ہمارے ملک میں ہر شخص کے لیے قوانین موجود ہیں اور ہر ایک بندے کے حقوق کے لیے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھلے دنوں نبینا افراد اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تھے مذہور افراد اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تھے ایک اساتذہ اکرام ہے وہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس بھی وہی یعنی سمجھ لیے کہ ان کے پاس ہر چیز کا خیارات ہوتا ہے ان کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے حقوق کی بات ہم کرتے ہیں تو حقوق تو ملتے نہیں ایک عام شہری ہے ایک عام شہری کو پولیس سٹیشن میں جانے کا حق حاصل ہے اپنے لیے انصاف کے لیے حوال بلند کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اس کو انصاف نہیں ملتا بات یہ ہے کہ حقوق کے لیے بل پیش ہو جاتا ہے اس کو اوپر عمل طرح منعی کرایا جاتا ہے کیا خیال ہے اس کو کیا سیکھ کیا جائے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ بل پاس کر دیے جاتے ہیں لیکن انپلیمنٹیشن نہیں ہوتی امپلیمنٹیشن بھی یہاں دیکھیں اداروں کو ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا جیسے Transgender Protection of Rights Act 2018 میں پاس ہوا 2020 میں اس کے رولز آگئے نادرہ کو بتا دیا کہ ایکس جنڈر کے ساتھ کارڈ بننے ہیں لیکن پھر بھی دفاتر میں جا کے خوجہ سرا عملیت ہوتے ہیں ان کے کارڈ نہیں بنایا جاتے ان کو تنگ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو یہ ابھی تک نہیں پتا تھا کہ آپ ایکس جنڈر کا کارڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے جو وہ خوجہ سرا کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پر کارڈ بنا دیں ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ کیسے دور ہوگا اداروں کو اپنی ذمہ داری لینے پڑے گی اور جب تک ادارے اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو اس کے اندر جو بلز بنتے ہیں جو بھی ایکس آتے ہیں اور ویسے بھی ابھی یہ فریڈلٹریہ کوورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہمارے مفتی صاحبان نے کافی سارے فتوے لگا کے اس کو چیلنج کیا ہے اور یا مقبول جان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے تو اس کے پر کورٹ وہ تو خیر ہوتا ہے وہ تو مفت صاحبی ہیں وہ تو صاحبی ہیں تجلیہ کار ہیں مفتی تو نہیں ہیں مفتی تو وہی ہے جو ہمارے اسلامی نظریاتی کون سا ہوں گی وہ اس کو پاس کرتی ہیں وہ اس کو اجازت دیتی ہیں نہیں دیتی بات یہ ہے کہ بیلس تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے معاشرین سہر برائی کو بھی تو ختم کرنا نا خدا را خاصا اسی کی آرڈ میں اسی کی آرڈ میں تو دیکھیں ایک قانون بنتا ہے اس قانون کے مطابق سو درازے اس کو توڑنے کے لیے کھل جاتے مسئلہ یہ ہوتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر انپلیمنٹ ہونا چاہیے قانون بن جاتے ہیں قانون کے مطابق کسی کو حق نہیں ملتا یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ہمیں اپنے اسلامی ملک پاکستان میں ہمیں وہ معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں اسلامی تعلیمات دیتا ہے بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں تو پرامنطریقے سے رہنا نا ہر شہری کو حق دینا ہے ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو انصاف سستا انصاف ملے روزی ملے اب میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ مغرور افراد ان کے لیے کوٹر سسٹم ہونا چاہیے ان کو وہ نوکریاں نہیں ملوئی ہیں ابھی بھی نہیں ملوئی وہ لوگ جو یعنی کچھ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں کہ وہ جا کے پھر بیکاری بن جاتے ہیں وہ بھیگ مانتے ہیں ایسی ہے نا تو اسی طریقے سے آپ جو ہمارے ٹرانسزنڈر ہیں جو پیدیشی ہیں ان کا تو حق ہے کہ وہ چلیں وہ آئیں ان کو کوٹر سسٹن کے لیے سرکاری میک میں نوکری بھی دے لیکن شان ڈالے کچھ ایسے بھی ہیں جو شوکیا خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں اور اشاروں کے اوپر بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں کیا کہتی ہیں آپ صحیح ہے غلط ہے دیکھیں بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے اور جائز ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بلکل آپ اس کو قبول کر لیں ایڈ کی اندر جہاں جہاں خرابی ہے اس کو آپ دور کریں اور باقی جو اچھی چیزیں آپ کو اڈاک کریں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس ایک غلط چیز کی آڑ میں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیکل ٹھرٹی پور اس کی منافی ہے آئین کی روح سے تو آپ جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ خراب ہے اس کو چینج کریں اور باقی چلنے رہے ہیں جو ان کے رائٹس ہیں جو خواجہ سرافراد کے لیے اس کے اندر بینیفٹس ہیں آپ ان کو رہنے دیں ابھی دیکھیں ہمارے ایکٹ میں دوہزار اٹھارہ کے خواجہ سرافراد کو عمرہ کا حق حاصل ہے لیکن کیونکہ سعودیہ میں ان کے لیے یہ کوئی پسیلٹی نہیں ہے تو وہ عمرہ پہ نہیں جا سکتے لوگ خواجہ سرافراد اپنے آئیڈی کارڈ اس لیے نہیں بنواتے مرد کے آئیڈی کارڈ کے ساتھ زندگی گزار رہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جائیں کام نہیں ہونا چاہیے جو اریجنل خواجہ سراہ ہیں جو پڑیشی وہ کہتے ہیں کہ اس ملٹی آر میں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے جس سے معاشرے میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کہ ایک برائی پیدا ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نراج کی ہے ہم اس کو دعوت دیں تو یہ ان کا کہنا ہے لول ہے لیکن گن مہرہ آپ نے آپ نے عورتوں کے اوپر بہت کام کیا ہے آپ نے عورتوں کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ابھی پچھلا پروگرام میں نے آپ کا دیکھا جب پانس جنڈر کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں بل پاس ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو ووٹ کا بھی حق ہوگا ایسے ہی ہے جی بلکل ٹرانس جنڈر ایکٹ کے آرٹیکل ٹین اور ٹیلیون اس بات کی انشور کرتے ہیں کہ رائیٹ ٹو ووٹ کہ ووٹ کا حق حاصل ہے ہر خواجہ سرا افراد کو جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں کسی طرح رائیٹ ٹو ووٹ پبلک آفیس اس سے مراد یہ ہے کہ خواجہ سرا افراد الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے اچھا جاتے جاتے پروگرام کا وقت جاتے 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 گل مہر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا اس وقت تو تقریبا تمام جماعتیں جو ایک دوسرے کی دشمن بھی ہیں لیکن اس وقت اس وقت اس وقت اوپر خموش ہیں کیا کہیں آنے وال الیکشن میں ان کا یہ پیدا تو نہیں ہے کہ جو سیاسی جمال زیادہ اس ٹیبر میں ہوگی اس کو ووٹ زیادہ ملیں گے ٹرانس جنڈر ان کو ووٹ زیادہ دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے بیٹر ریالیٹی ہے کہ ٹرانس جنڈر پورسن کے شاید چھے ہزار ریجسٹرڈ آئی ڈی کارڈ ہیں چھے ہزار اتنے بھی ابھی چھے ہزار ہیں ابھی چھے ہزار ہیں لیکن اس بل کے بعد اس بل کے بعد ان کی تعداد بڑھ جائے گی اس بل کے بعد ان کی تعداد بڑھ جائے گی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو حکومتی پارٹی ہے یا پوزیشن پارٹیز ہیں ان کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے کہ وہ کس طرح سکے چلیں ابھی کل میں شیری مزاری صاحبہ کو سنریتی سانٹ میں انہوں نے جب اس کو لے کے گئی ہیں کمیٹی میں انہوں نے بھیجا ہے تو انہوں نے بھی اسی کلاوس کی بات کی جس کلاوس کی میں نے بات کی ہے کہ کس نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کے اوپر پویسٹن ہے ادر وائز اس کے اوپر کوئی پویسٹن نہیں ہے ہم جو یومن رائٹس کے ڈیفینڈر ہیں یا یومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی بوری چیز کو اچھا بیان کر دیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے چاہے وہ اقلیت ہے چاہے وہ خواجہ سراہ ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے یا پھر وہ محضور افراد ہیں ایسے معاشرے کے لوگ جن کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا یا وہ لوگ اپنی بات خود دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے ہم ان کی آواز بنیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے خواجہ سرافکار سے بھی ان کی رائے لئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اس بل کو تو پھر میں نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا اور میں نے اس سے بات کی کہ اگر یہ کہتا ہے میں نے آپ کو کانسینڈر ایٹ بتا دیا پھر ہمارا یومن ڈائٹس دیکھلے ریشن جو ہے یو ایس ڈی آر وہ بھی کسی کو جنس کی بنیاد پہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے یا نہ اس کو غلط کہہ سکتے تو آپ نے جب یہ سارا کیا ہوا ہے تو آپ کو انشور کرنا پڑے گا پاکستان میں بھی جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہے اس کو روکنا بھی چاہیے اور ہمارا حق ہے کہ وہ غلط چیز کو روکے اور معاشرے میں معاشرے میں کچھ قسم کی جو ہے انار کی نہ پیدا ہو جی ناظرین آپ نے ہماری مہمان محترمہ گل مہر سعید صاحبہ کی آپ نے گفتگو سننے انہوں نے خواتین کے لیے واجہ صلی اللہ کے لیے بہت کام کیا اور کر رہی ہیں اس نوالے سے اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں عمل درامت نہیں ہوتا ادارے جب تک کسی بھی قانون کے اوپر عمل اور یہ جو خواجہ صلی اللہ کے حوالے سے جو دل ہے ابھی وہ فیٹرل شریعہ کورڈ میں ہے اب ان کا فیصلہ باقی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس وقت پوری پاکستانی قوم عجیب سی کشک کشک میں ملتلا ہے کہ شاید یہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے دل ہے یا اس طرح سے جو ہمارے ملک میں ایک برائی پہلے گی ہم تو یہی کہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہر طریقے کی برائی سے افعاد سے محفوظ فرمائے میں آپ سے اس پروگرام کے حوالے سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنے میردبان ایچ ایم فیاد کو اجازت دے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کو ہر طرح کی افعاد مشکلات سے محفوظ فرمائے اس کو خوشالی ترک